بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلو علی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام فکری زاویے اور میں ہوں شاہد اقبال یوسفی ناظرین آج جس زاویے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی ایک شہرہ آفاق تصنیف فتوح الغیب یہ ایک ایسی تصنیف ہے جس کو تصوف کے شعبہ میں ایک اپنا نام اور مقام حاصل ہے جو ایک اپنا میاد رکھتی ہے اور ناظرین چونکہ ہم مختلف موضوعات سے مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں اور آج اس موضوع پر بھی بات کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کسی تعرف کے محتاج نہیں میری مراد پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب جو کہ منہار یونیورسٹی میں اعزے پروفیسر بھی ہیں اور بالخصوص تصوف کے شعبے میں آپ اپنا نام اور مقام رکھتے ہیں اور آج ہم یہ ایک سیریز شروع کر رہے ہیں فتوح الغیب کو اور ہم انشاءاللہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی اس خوبصورت تصنیف کو جو ابواب بیان کیے گئے ہیں ان کو مختلف ادوار میں آپ کے سامنے سر سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آج ہمارے ساتھ سر موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا تو سب سے پہلے جو سوال نصر آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو سلاسل ہیں سلسلے کی تعریف کیا ہے اور یہ ان کی اقسام اور تقسیم سے کیا مراد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ڈیویلپ ہوتی ہیں اس کی بنیاد قرآن و حدیث میں ہوتی ہے بس پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں منظم بھی ہوتی ہیں پرندب بھی ہوتی ہیں اسی طرح جو دین اسلام کے اندر عمل کا پہلو تھا تو اس عمل کے پہلو کے دو رویہ متعین ہوئے ہیں ایک عمل کے پہلو کی وہ صورت تھی جس کو ہم کہہ دے ہیں کہ عمل کے ذریعے سواب کا ملنا اور دوسری عمل کی وہ جہت اور پہلو تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی بنیاد پر قربِ الہی کا ملنا صحیح تو جس کو آج ہم تصوف کہتے اور سمجھتے ہیں یہ بنیادی طور پر عمل کے اس پیٹرن کا نام ہے اس ڈھب اور طریقے کا نام ہے جس کی بنیاد پر اللہ کا قرب ملتا ہے تو گویا کہ اگر ہم اس کو تصوف کی تعریف کے ذائل میں یوں کہیں یعنی عمال کو بجا لانے کا وہ میتھڈ اور طریقہ جو آپ کو قربِ الہی کے قریب لے جائے یا قربِ الہی کی مراتب آپ کو دلوائے اس میکنیزم کا نام ہے تصوف بس ایک بدقسمتی سے لوگوں نے خرافات کا نام رسومات کا نام اور کچھ ایسی عجیب الفطرت آداد کا نام تصوف رکھ دیا ہے ورنہ آپ صوفیاء متقدمین کی تمام کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہ بات کلیر ہوگی کہ یہ تصوف بنیادی طور پر اصلاح و تربیت کا ایک میکہ نظم رہا ہے اس اصلاح و تربیت کی بنیاد پر لوگ اللہ کا قرب خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص اور دین کے حقائق کی تلاش کرتے رہے ہیں تو جیسے باقی ہمارے چیزیں مرتب ہوئیں عائمہ ہو گئے جیسے فقہ کے اندر امام ہوئے حدیث کے اندر امام ہوئے تفسیر کے اندر امام ہوئے عقیدے میں امام ہوئے تو جن لوگوں کو اس اصلاح و تربیت کا پورا میکہ نظم سیٹ کرنے کا موقع ملا تو وہاں سے ایک سلسلہ بن جاتا ہے صحیح ویسے تو بڑی سلسلہ ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بارہ سلسل کشکل موجود میں لکھی ہے صحیح لیکن متاخرین میں چار سلسل کو بڑی شورت حاصل ہو گئی یعنی اصلاح و تربیت کا وہ میکہ نظم جو سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے مرتب کیا وہ سلسلہ قادریا کہلاتا ہے اور اصلاح و تربیت کا وہ میکہ نظم جو چند اضافہ ذات کے ساتھ شیخ شاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ نے مرتب کیا وہ سلسلہ سوروردیا کہلاتا ہے اور اسی اصلاح و تربیت کا ایک میکہ نظم جس کو خاجہ مہین الدین چشتیا جمیری نے مرتب کیا وہ سلسلہ چشتیا کہلاتا ہے یہی ڈھب اور طریقہ اس کو چند مزید اضافہ کے ساتھ جب بھاودین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے مرتب کیا وہ سلسلہ نقشبندیا کہلاتا ہے تو لہٰذا یہ چار مشہور سلاسل ہیں جنہوں نے اصلاح کا تربیت کا اخلاق کا اور آداب کی وہ ڈھب متعین کی ہے جو آپ کو قربِ الہی دلوائے گی سبحان اللہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بنائے گی جو آپ کو مستجاب الدعوات ہونے کی سطح تک لے آئے گی جس کی بنیاد پر آپ کے ہاتھ پر کرامات کا ظہور ہوگا یہ سلاسل ہوتے ہیں تو جیسے آپ نے شرمِ تمہید بدائی ہم اس میں کوشش کریں گے کہ سرکارِ غوثِ عظم رحمت اللہ علیہ نے یہ جو ایک میکنیزم بنایا اسلاح و تربیت کا یہ فتوح الگائب میں کس طرح پر ہے کس طرح کے بعد صحیح اچھا صاحب میں پہلے ایک بات پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ایک سلسلے میں جو شخص بیعت ہوئے کیا وہ دوسرے سلسلے میں بیعت نہیں ہو سکتے ہمیشہ اس بات کو یہ کہہ دے اور رسول کے طور پر یاد رکھیں جیسے ہماری یہ زہری باڈی ہے اس کا ایک مزاج ہے اور یہ زہری باڈی اللہ نے ہر کسی کی مختل بنائی ہے اناثر تو ایک جیسے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں آگ مٹی پانی ہوا کا یہ جو مرکب ہے لیکن تناسب ہر کسی کا الگ الگ جس طرح یہ ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر سے جب تشخیص پر آپ پر نہیں ہو رہی تو آپ کسی دوسری ڈاکٹر سے چیک کر آ سکتے ہیں تو یہ جو تصبف ہے یہ بنیادی طور پر انسان کے باطن کے ایک پورا میکنیزم ہے اس کی روح کا کیا مزاج ہے اس کے قلب کا کیا مزاج ہے اس کے دماغ کی کیا قیفیتیں ہیں اس کا نفس کس طرح ہے جس طرح زہری جسم کے طبیب ہوتے ہیں اسی طرح باطنی جسم کے بھی طبیب ہوتے ہیں اولیاء بنیادی طور پر ہمارے باطن کے ڈاکٹر ہیں تو اللہ مالا ڈاکٹر پھر اپنی فیل کا مہر ہوتا ہے تو ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ مرید ہو گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اصلاح و تربیت پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی تو اس مرشد کی توہین اور انسلٹ کیے بغیر آپ دوسرا کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں بلکہ تصوف کی پرانی روایت میں تو اس میں بہت غصت تھی تو بعد میں شاید ہمارے متاثرین صوفیاء نے ذرا طالبین اور صالقین کو انتشار سے بچانے کیلئے اس کو زیادہ منظم کر دیا لیکن اس منظم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کسی ایسے دروازے کا مکمل محتاج کر دیں جہاں اس کو مکمل شفایابی نہیں ہو رہی تو اس میں گنجائش رہتی ہے صحیح یعنی وہ کسی بھی دوسری جگہ بیعت کر سکتا ہے صحیح ہے اگلی بات ہے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ نے کہا کہ سلاسل مختلف تربیتگاہ کا ذریعہ ہیں ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے جو بھی ایک سلسلہ بنایا اس کو اس کا نام دے دیا گیا تو چونکہ ہم اس میں فتوح الغیب پر بات کرنے والے ہیں تو میں پہلی بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کی خصوصیات کیا ہیں ہمیشہ یاد رکھیں بیسے تو تصبف کو ڈیویلپ کرنے والے اناثر بہت زیادہ ہیں صحیح تاکہ یہاں تک لکھا گیا جتنے رید کے ذرات ہیں اتنے عامال ہیں جو بندے کو قربِ الہی میں لے جاتے ہیں لیکن جب اس کو فوکس کیا گیا تو اس کے ساتھ چیزوں کو بہت نمائع کیا گیا یعنی ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو قربِ الہی میں مجرب ہیں تو آپ جو سلاسل ہوتے ہیں وہ علمے سے جس کو زیادہ پسند کرتے ہیں مثلا پہلی نسبت ہے جس کو کہتے تحارت یعنی تحارت بنیادی طور پر وہ عمل ہے جو آپ کو قربِ الہی تک لے جائے گا دوسری کو آپ کہہ سکتے ہیں عبادات اور اطاعت کا سسٹم اگر کوئی بندہ صحیح امام کے بعد عبادات اور اطاعت کے پابندی پر پراپر آ جائے تو وہ بھی قربِ الہی میں چلا جائے گا تیسرے اس کا میکنیزم ہے جس کو ہم کہہ دیں نسبتِ معرفت یعنی معرفت کی بنیاد پر جو لٹریچر دستیاب ہے یا ایسا بندہ موجود ہے جو صحبِ معرفت ہے تو اس کی صحبت میں یا لٹریچر میں آپ اگر اس کی ریڈن کریں یا صحبت میں بیٹھیں تو وہ بندہ بھی تو صحبت کی طرف چلا جاتا ہے اسی طرح ایک نسبت کو کہتے ہیں نسبتِ عشق یعنی اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ اور دین کے ساتھ خالص درجی کی محبت یہ بھی قربِ الہی تک لے جائے گی اسی طرح ایک نسبت کا نام ہے جو اس کو کہتے ہیں نسبتِ عویسیت یعنی جس طرح حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور رہ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ملا تو یہ ارواح کی بہمی مناسبت یا ارواح کی اس فرشتوں کے ساتھ یا نیک لوگوں کی روحوں سے جو مطابقت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نسبتِ عویسیت اگر کوئی بندہ ایسا ہو آج کے زمانے میں بھی جس کی روح کو مناسبت ہے داتا صاحب کی روح سے اگرچہ بود کا زمانہ بھی ہو جگہ بھی ہو تو وہ روح اس روح کو فیض دیتی ہے اس نسبت کو کہتے ہیں نسبتِ عویسیت اسی طرح پھر ان کے آئے کو نسبت ہے جس کو ہم کہہ دیتے ہیں نسبتِ وجد جیسے مولانا روم کا دبستان ہے وہ ایک رکس کی کیفیت میں ایک مستی کی کیفیت میں یہ بنیادی طور پر ہوتا تو نسبتِ عشق ہے لیکن اس کا باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر پر بھی ظہور ہوتا ہے تو یہ پھر اس کو کہہ دیتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ توحید کی مباحث کو اور توحیدِ حالی کی بیثوں کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ ان کے اوپر وجود و شہود کے مظاہر نظر آتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر سات چیزیں ہیں جن پر اتفاق ہے یہ بندے کو قربِ الہی دلواتی ہیں اب یہ ساتوں چیزوں میں سلاسل نے اپنے اپنے مزاجوں کے مطابق کچھ چیزوں کو منتخب کا رکھا ہے تو سلسلہ قادریہ کا پہلا امتیاز ہے ان کو سب سے زیادہ نسبتِ اوائیسیت حاصل ہے سلسلہ قادریہ کا حضور غوثِ عاظم رحمت اللہ علیہ وسلم نسبتِ اوائیسیت کسی وجہ سے آپ کے بارے میں مشہور ہے آپ کہتے تھے کہ ہر کسی کو فائض کا بڑا منبا بھی ملا ہے نقشِ قدم بھی ملا ہے لیکن مجھے جو فائض کا نقشِ قدم ملا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قدم ہے تو آپ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی اعتبار سے اتنی مناسبت تھی کہ باباد کا زمانہ ہونے کی باوجود بھی آپ کو اتنا کثیر فائض ملا کہ آپ بعد میں اور پہلے والے اولیاء کے لئے مرجع قرار پائے تو وہ نسبتِ اوائیسیت کا فائض یہاں بہت زیادہ ہے دوسرا اس کے ہاں کہتے ہیں یہ نسبتِ معرفت کا بھی ان کو فائض ہے یعنی ان کے ہاں قوتِ ادراک قوتِ تدبر و تفکر اس کا بھی بہت زیادہ فائض ہے آپ یہاں حیران ہوں گے بہت زیادہ سب سے زیادہ تصور پر کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں وہ سلسلہ قادریا کے بردے ہیں یعنی اس کی بنیادی بجائے یہ کہ ان کو علم کے ساتھ بھی بہت شغف آئے یعنی ان کے ہاں علمی اور روحانی جامعیت آپ کو بڑی نظر آئے گی یعنی یہ بیق وقت علماء بھی ہوتے ہیں اور بیق وقت صوفیاء بھی ہوتے ہیں اگر آج کے زمانے میں بھی آپ کسی شخصیت کے تناظر کو دیکھنا جائیں تو آپ بھر میں جیس کو شیخ الاسلام پروفیسر جاکٹر محمد داہر القادری صاحب ہیں وہ بنیادی طور پر بھی علم و روحانیت کا وہ سنگم ہیں جن لوگوں نے ان کو سنا ہے یا ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو دونوں باتیں وہ بیق وقت فیل کرتے ہیں کہ وہاں علم و روحانیت جمع ہے یہ ان کا امتیاز تھا تیسرا ان کے ہاں جو کسرت ہے وہ ہے نسبت عبادت کی یعنی اگر میں کہوں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے سلسلہ قادریہ کی سمجھ آجائے پہلے وہ نسبت عباسیت کے مزار کو سمجھے دوسرا نسبت معرفت کے مزار کو سمجھے تیسرا وہ کسرت عبادت کی سسٹم کو سمجھ لے ان تینوں چیزوں پر مشتمل جس سلسلے کی محنت ہے اور اثرات ہیں اس کا نام ہے سلسلہ قادریہ اور اس کی بنیاد رکھی ہے سرکار غوثی آزم رحمت اللہ علیہ واہ واہ ماشاءاللہ